اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دیکھیں جی میں بہت ہی مزیدار سی گرمیوں کو لے کر بریڈ اور عام سے بننے والی بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کو فٹا فٹ سے کیسے بنانا ہے اور اس کے لئے مجھے چاہیے تقریباً آدھا کلو دودھ ہے اور یہ فل فیٹ ملک ہونا چاہیے اس سے ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے تب تک ہم نے کیا کرنا ہے ایک کپ دودھ لے کر اس میں دو سلائس ہم نے دبرو ٹی کے ٹیپ کر کے چھوڑ دینے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اگر آپ یہ سٹیپ نہیں کرنا چاہتے آپ گرینڈڈ جار میں اس کو ڈالیں دودھ کے ساتھ اچھے سے اس کو گرینڈ کر لیں ٹھیک ہے اور یہ عام ہیں انہیں میں چھل لوں گی چھلنے کے بعد کیا کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ دودھ میں جو سوک کیے ہوئے ہم نے بریڈ ہیں وہ اس میں ایڈ کرنے ہے ٹھیک ہے اور دودھ میں بوائل آنے کے بعد اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ہسپیز روچینی ٹھیک ہے اور یہ بریڈ کے کنارے جو اس کو آپ کے نظر آ رہے ہیں اس پوائنٹ پر اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا ویسے ویسے اس میں گلتا جائے گا ٹھیک ہے کوئی بہت بڑی ایشو نہیں اور ہم نے اچھے سے اس کو گھاڑا ہونے تک پکانا ہے اور تب تک یہ دیکھیں میں نے عام کے جو پیسیز ہیں اس کو کٹ کر لیا ہے اور یہ ایک بیٹر ہے اس کے مدد سے میں اچھے سے اس کو میش کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ بھی کام آپ گرینڈر میں کر سکتے ہیں گرینڈر مشین میں ٹھیک ہے اچھے سے میش کر کے یہ سائٹ پر رکھ لوں گی میں ٹھیک ہے اور دوسری طرف جاتے ہیں یہ دیکھیں جیسے دودھ ہمارا اچھے سے پک پک کر گھاڑا ہونے پر آ چکا ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں ساتھ ہی اس کے اندر بریڈ کے جو ایجز نظر آ رہے تھے کنارے وہ اس کے اندر کتنے اچھے سے گھل چکے ہیں اس کو مزید تھوڑا سا اور گھاڑا کریں گے ہم اور اس کے بعد میں کیا کروں گی آپ ویڈیو کو فل واش کیا کریں ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں تاکہ آپ سے میری ریسیپی کا کوئی بھی پوائنٹ جو ہے مست نہ ہو اور آپ کی ریسیپی ایک دم پرفیکٹ بنے اس پوائنٹ پہ یہ دیکھیں بہت اچھے سے گھاڑا ہو چکا ہے جیسے ہی ہم فلیم آف کریں گے اس کو تھنڈا کریں گے تھوڑا سا اور گھاڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی میں اس کو چولے کے پر سے نیچے اتار لوں گ چولے کے پر سے نیچے اتارنے کے بعد اس کو تھنڈا کروں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد جو میں نے آم کی پیوری بنائی ہے اس کے اندر میں یہ بریڈ جو ہے مکس کروں گی اچھے سے ٹھیک ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہماری ریسیپی آلموس ڈن ہو چکی ہے یہ دیکھیں اچھے سے کریں گے اس کی مکسنگ ٹھیک ہے اب اس کو آم اور ڈبا روٹی کی کھیر بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے یا ڈیزرٹ ڈیلائٹ ڈیو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو آپ بول سکتے ہیں ل لیکن بہت ہی مزیدار یہ بن کر ریڈی ہوتی ہے اور بالکل فیو ٹائم میں بہت ہی کمال کی یہ بن کر ریڈی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں سرونگ وال میں میں اس کو آئیڈ کروں گی اور اوپر سے تھوڑا سا گھنشنگ کے لیے لگاؤں گی اس کے اوپر مینگو چرنگز مینگو چرنگز لگانے کے بعد اوپر سپرنگل کروں گی میں بادام آن جی جی یہ دیکھیں جی کتنا نائس اس کا کلر ہے اگر آپ کے بچے عام نہیں کھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ انہیں اس طریقے سے بنا کر دیں وہ یقیناً بہت ہی خوش ہوں گے کہ ہماری ماما نے ہماری لیے نیو چیز بنائی اسے آپ خود بھی کھائیں اپنے گھر میں بڑوں کو بھی کھلائیں خوش رہیں خوش رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں تب تک کیلئے اللہ حافظ